اسلام علیکم ناظرین یہ کہانی ہے نوے سالہ بزرگ ترین سعودی شہری ناصر الاتیبی کی اور کہانی یہ ہے کہ اس شخص نے نوے سال کی عمر میں پانچویں شادی رچائی ہے اور اس کی خبر سوشل میڈیا پر یوں وائرل ہوئی کہ اس شخص کا جو پوتا ہے اس نے اپنے دادا جان کو شادی کی مبارک بات دی عربی میں اور اس کو کہا کہ شادی آپ کو بہت مبارک ہو اللہ آپ کو خوشحال زندگی نصیب کرے اور آپ کو اللہ تعالی اولادیں نصیب کرے یہ ویڈیو جب پوتے کی سوشل میڈیا پر آئی تو پوری عرب دنیا میں اور سوشل میڈیا پر اس شادی نے ایک حلچل اور ایک دھوم مچا دی ناظرین الاربیہ چینل کے مطابق ناصر الاتیبی کی شادی کے حوالے سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں پوتا اپنے دادا کو شادی کی مبارک بات دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ دادا جان شادی مبارک ہو خوشحالی اور اولاد نصیب ہو آپ اس وقت اس سعودی شہری یعنی ناصر الاتیبی کی شادی کا قصہ مختلف ذرائع ابلاغ میں موضوع گفتگو بنا ہوا ہے ناصر الاتیبی کی عمر نوے برس ہے اور یہ اس کی پانچویں شادی ہے اس سے قبل اس کی چار شادیاں ہیں اور چار شادیوں سے اس کے چار بیٹے بھی ہیں ناصر الاتیبی اپنی اس شادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنی شادی کو برحق ثابت کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ زندگی کا ایک طریقہ ہے اور ناصر الاتیبی اس سے پہلے جو چار شادیاں انہوں نے کی ہے تو انہوں نے ہستے ہوئے ایک میڈیا ریپورٹر سے یہ بات کی کہ یہ ہرگز میری آخری شادی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد میرا اور بھی شادی کا ارادہ ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ زوجیت کی زندگی پختہ یقین کی علامت ہوتی ہے اس سے انسان کو راحت بھی ملتی ہے اور میری صحت کا راز بھی یہ شادیاں ہیں اسی طرح الاتیبی نے یہ بھی کہا کہ میں ابھی ہنیمون منانے جا رہا ہوں میں بہت خوش ہوں بڑھاپا شادی کی راہ میں کبھی بھی حائل نہیں ہوتا میرے چار بیٹے ہیں ایک وفات پا چکا ہے میں دادا بن چکا ہوں مگر میں مزید بچوں کی بھی خواہش رکھتا ہوں مگر ایک بہت زبردست پیغام ناصر الاتیبی نے آخر میں نوجوانوں کے نام دیا اس نے یہ کہا کہ نوجوان آگے بڑھیں آگے آئیں شادی کریں اور یہ بہت اہم پیغام ہے ناظرین ہم سب کے لیے اور آج کی نوجوان نسل کے لیے آج ہم جس معاشرے اور جس سوسائیٹی میں آنگ کھول رہے ہیں یا سانس لے رہے ہیں یہاں پر گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا کلچر ایک ایسی بات بن گئی ہے کہ جس کو نہ کوئی گناہ سمجھا جاتا ہے نہ کوئی ایپ سمجھا جاتا ہے بلکہ فخری انداز میں اس کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل کی جاتی ہیں کہ جناب یہ میرا یہ میری گرل فرینڈ ہے وہ دوسری کہتی ہے یہ میرا بوائی فرینڈ ہے وہ کہتی ہے کہ اس طرح کا بوائی فرینڈ اللہ سب کو دے یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی گرل فرینڈ اللہ سب کو دے یہ کلچر اور ایک رواج بہت زیادہ ہماری سوسائیٹی میں عام ہو گیا ہے اب اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے ہم نے سوسائیٹی میں شادی کو بہت مشکل بنا دیا مفتی تارک مسعود صاحب اپنے ہر بیان میں نوجوانوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ان سے بہت سارے لوگ تنز بھی کرتے ہیں تانے بھی دیتے ہیں کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کا پیغام کیا ہے کہ بھائی نکاح کے راستے کو آسان کرو شادیوں کو تم لوگوں نے مشکل کر دیا ہے نکاح کو مشکل کر دیا ہے اور اس گندے بے حیائی والے کلچر کو عام کر دیا ہے اور آسان کر دیا ہے ایک نوجوان ظاہر ہے آسان آسان راستہ ہی اپنائے گا اتنے مشکل دور میں معاشی حالات کتنے مشکل ہیں ساری چیزیں تو نوجوان کیا کرے گا وہ آسان راستہ تلاش کرے گا بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو کسی دلدل میں پھسائے اگرچہ یہ سوسائٹی نے اس کو دلدل بنا دیا یہ دلدل نہیں ہے اس سے زندگی آسان ہوتی ہے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو رزق دیتے ہیں آپ کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے لیکن اس پر کون یقین کرے ہم نے جہیز کے نام پر اور لاکھوں روپے کھانے پر لگانے کے نام پر اور اسٹیٹس کو کے نام پر ہم نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا اس نکاح کو کہ دنیا کیا کہے گی اس نے اپنے داماد کو کیا دیا اور اس نے جو اینا اپنی بیٹی کو کیا دیا اور کیا نہیں دیا تو خدارہ نکاح کو آسان کیجئے شادی کو آسان کیجئے اور یہ جو گندہ بے ہیائی والا غیر اسلامی جو گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا کلچر ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیے بند بان کر اور یہ اگر میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے آج اس کے سامنے کوئی بند نہیں باندھا تو ہماری ہی نسلیں آگے جا کر اس سے تباہ ہوں گی